ایک ایسا شو جہاں پر سوشام سنگ راجپوت کے فینس کی سنٹیمنٹ کے ساتھ میں کھلوال کیا گیا تھا ایک ایسا شو جہاں پر سوشام سنگ راجپوت کے پروار کی سنٹیمنٹ کا نہ صرف مزاک уڑایا گیا پوری طریقے سے ان کی سنٹیمنٹ کو رویدہ گیا اور اسی شو میں ایک ایسے راستراوادی پترکار کا جو ہے مزاک اڑایا جاتا ہے جس نے لگاتار سوشام سنگھ راجپوت کے کیس کو انویسٹیگیٹ کرنے میں بہت بڑی بھومکہ نبھائی ہے میں بات کر رہا ہوں دا کپل شرما شو کی اور آج دا کپل شرما شو جو ہے اتنی بری کا گار پر پہنچ چکا تھا صرف اور صرف آپ لوگوں کی بجے سے اور اب کپل شرما شو جو ہے پوری طریقے سے بند ہو چکا ہے خبر یہ ہے کہ کپل شرما شو جو ہے اب آف ائر ہونے جا رہا ہے حالانکہ جب کپل شرما سے جو ہے تمام میڈیا ہاؤسز کے دورہ یہ سوال پوچھا گیا کہ آخرکار وہ شو بند کیوں کر رہے ہیں تو ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے جو ہے پروار میں ایک خوشی آئی ہے دراصل ان کے گھر پر جو ہے ان کے پروار میں ایک بیٹے نے جنم لیا ہے کپل شرما کو جو ہے بیٹا ہوا ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے پروار میں خوشی آئی ہیں اس کی وجہ سے وہ بریک لینا چاہتے ہیں یہ ایک طریقے سے تمپریری جو ہے آف ائر ہو رہا ہے شو وہ دوبارہ سے لے کر آئیں گے لیکن میں یہ جاننا شاہتا ہوں کہ کپل شرما کی جو ہے شادی بھی ہوئی تھی اس سمیہ بھی بہت زیادہ وہ ویست رہے ہوں گے لیکن کپل شرما شو جو ہے ایک دن کے لیے بھی بند نہیں ہوا تھا لگاتار ان کے جو اپیسوڈز ہیں وہ آن ائر ہو رہے تھے لیکن سچائی تو یہ ہے کہ جو آپ لوگوں کے بیچ میں جو آکروش بھرا ہوا تھا دراصل بولی ووڈ انڈسٹری کو لے کر اور کپل شرما شو کو لے کر بھی آپ لوگوں کی طرف سے تمام جو ہے ہیسٹیک ٹرینڈ کرائے جا رہے تھے ٹیٹر پر ہیسٹیک بائیکوٹ کپل شرما شو ہیسٹیک بائیکوٹ بولی ووڈ یہ آپ لوگوں نے جو ہے اپنی طاقت جو ہے دکھا دی ہے اور یہ ثابت کر دیا کہ جہاں پر سوشان سنگھ راجپوت کی سینٹیمنٹ کا مزا کھڑایا جائے گا جہاں پر سوشان سنگھ راجپوت کے پروار کی سینٹیمنٹ کے ساتھ میں کھلوال کیا جائے گا وہ کتہ ہی برداشت نہیں کیا جائے گا اور جو بولی ووڈ انڈسٹری کے لوگ وہاں پر جو ہے موویز پروموٹ کرنے کے لئے آتے تھے ان کا بھی سلسلہ تھمسہ گیا تھا کیونکہ کپل شرما یہ جانتے تھے کہ اگر ان کے شو میں جو ہے اگر کوئی ایکٹر یا ایکٹرسز جو ہے آتی ہیں فلم کے پروموشن کے لئے کیونکہ سوشان کے فینس لگاتار ناراض بیٹھے ہوئے ہیں وہ کتہ ہی یہ چیز برداست نہیں کریں گے تو ایک طریقے سے شو جو ہے لگاتار اس کی ٹی آر پی گرتی رہی ہے میں نے پچھلے بھی اپنے ویڈیوز میں بتایا تھا اور اب اس کگار پر جو ہے یہ شو آ چکا تھا کہ یہ شو کو آخر کار آف ائر کرنا پڑا حالانکہ ایکسکیوزز جو ہے تمام الگ الگ دیے جا رہے ہیں ہم دوبارہ سے جو ہے اس کو ری لانچ کریں گے اور ایک بار آپ کے بیچ میں آئیں گے تو یہ صرف اور صرف کپل شرما کے ان تمام جو ہے فینس کو تسلی دلانے کے لئے ہیں جو کی ایک اندھ بھکت کی طرح دراصل انہیں فالو کر رہے تھے چاہے پھر وہاں پر ایک راستروادی پترکار کا مزاک اڑایا جائے یا پھر سوشاند سنگھ راجپوت کے فینس کی سینٹیمنٹ کے ساتھ میں کھلوار کیا جائے سوشاند کے فینس کے ساتھ میں کھلوار اور راستروادی پترکار کا مزاک صرف اور صرف کیا اس لئے اڑایا گیا تھا کیونکہ اس شو کو ایک ایسا ابنیتہ جو ہے پروڈیوس کرتا ہے جس کے اوپر لگاتار جو ہے سوال اٹھائی جا رہے تھے ایک پترکار کے دورہ جو ہے بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ کہاں پر چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں چپ کیوں ہیں بولتے کیوں نہیں ہیں سوشاند کے کیس کو لے کر تو کیا اسی لئے جو ہے وہاں پر مزاک اڑایا جاتا تھا پہرال یہ پرانی باتیں ہو چکی ہیں لیکن جو آپ لوگوں کی طرف سے جو مو توڑ جواب دیا گیا ہے دراصل کپل شرما کو اور جو ان کی دکان چلتی تھی دہ کپل شرما شو جس میں لگاتار جو ہے مزاک اڑایا جا رہا تھا کھلنیاں اڑایا جا رہی تھی سوشاند راجپوت کے فینس کے اور ان کے پروار کی سینٹیمنٹ کی وہ اب دکان جو ہے بند ہو چکی ہیں بھلے ہی کپل شرما کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہو کہ یہ ٹیمپریری آفئر ہے جو ہے وہ دوبارہ سے شو کو لے کر آئیں گے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگوں کی جو بائیکوٹ کی محیم چل رہی ہے دراصل بولیوڈ کی چائے بھی کوئی مووی ہو کوئی بھی گانہ ہو کوئی بھی ٹریلر آتا ہے یہ آپ لوگوں نے جو ہے اپنی طاقت کے ذریعے یہ بولیوڈ انڈسٹری کو ایک طریقے سے آئینہ دکھا دیا ہے کہ اگر آپ لوگ کسی کے ساتھ میں انجسٹس کرتے ہیں صرف کرتے نہیں اگر کسی کے ساتھ میں انجسٹس ہوتا ہے اور اگر آپ لوگ موک درشک بن کر بیٹھے رہتے ہیں بولیوڈ انڈسٹری والے تو آپ لوگوں کو بکشا نہیں جائے گا اور یہ پچھلے آٹھ سے نو مہینے میں ہم لوگوں نے جو ہے اچھی طریقے سے دیکھا ہم لوگ اس کے ویٹنس رہے ہیں کہ کس طریقے کے جنتہ کا آکروز جو ہے بولیوڈ کے اوپر گرا ہے بولیوڈ کو اس کا سامنا کرنا پڑا ہے اور دھیرے دھیرے جو لائک ڈس لائک کی ریشیو دراصل ہمیں یوٹیوب پر دیکھنے کے لئے ملے ہیں وہ کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں پہرال جو کپل شرما کی دکان چل رہی تھی وہ بند ہو چکی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ پرماننٹ بند ہو چکی ہے اسے لے کر آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے آپ لوگ کیا جو ہے اپنا اوپینین شیئر کرنا چاہتے ہیں کپل شرما کی یہ دکان بند ہونے پر مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھ بتائیں بہرحال اس ویڈیو میں اتنا ہی جل ملوں گا کسی دوسرے ویڈیو میں کسی دوسرے اپ ڈیٹ کے ساتھ میں تب تک کے لئے دھنے باد لیکن اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سائیڈ میں بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو لے کر آؤں تو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ کو ملیں